میں پیار کا راہی ہوں تیری ظلف کے سائے میں آپ نے جس گیت کی جھلک ابھی سنی وہ گیت بہترین گیت سنگیت اور بہترین گائیکی کے باوجود فلم میں نہیں رکھا گیا اور سنگیت پریمی اس گیت کا دیدار فلمی پردے پر کرنے سے بنچت رہ گیا یہ غلطی کسی اور نے نہیں کی بلکہ اس گیت کی گائیکہ آشابہسلے نے کی تھی لیکن اس کا خامیازہ اس گیت کے گائیک محمد رفی صاحب کو بھی اٹھانا پڑ گیا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آخر آشابہسلے نے کیا غلطی کی تھی تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ آپ سے انرود ہے کہ آپ نے فلموں گیتوں اور فلم ہستیوں کے بارے میں درلک جانکاریاں دینے والے ہمارے چانل کلاسک ایرا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تدکال سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں نمازکار دوستوں میں آپ کی دوست ششی پریہ آپ کا گولڈن یوک کی فلموں فلم سنگیت اور فلم ہستیوں پر آدھاریت ہماری چینل کلاسک ایرا میں سواگت ہے دوستوں جس گیت کی جھلک آپ نے سنی اسے رفی صاحب نے آشابہسلے کے ساتھ 1962 یعنی 1962 کی فلم ایک مسافر ایک حسینہ کے لیے گایا تھا جسے لکھا تھا راجہ مہندی علی خان اور جس کا سنگیت دیا تھا مشہور سنگیتکار اوپی نیر نے جب اس گیت کو ریکارڈ کیا گیا تو کسی نے بھی آشابہسلے کی اس غلطی کی اور دھیان نہیں دیا اور گیت کی ریکارڈنگ اوکی ہو گئی لیکن جب اس گیت کا پیکچرائیجیشن کیا جانے والا تھا تب اس غلطی کی اور دھیان گیا لیکن اب اس گیت کو دوبارہ ریکارڈ کرانے کا سمیہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس گیت کو دوبارہ ریکارڈ کرانے پر فلم کے ریلیز میں کافی ولمب ہو جاتا اور فلم کو اس گیت کے وغیر ہی ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس کا نقصان تو سب کو ہوا نرماتہ نردیشک، سنگیت کا، گائیک اور گائی کا سب کو لیکن سب سے بڑا نقصان سنگیت پریمیو کو ہوا جو ساتھنا اور جوائے مکھرجی پر اس گیت کے پیکچرائیجیشن کو دیکھنے کے آنند سے بنچت رہ گیا فلم میں اس گیت کے نہیں ہونے کے کارن اس گیت کا ویڈیو اپلبد نہیں ہے لیکن کیول اس کا آوڈیو اپلبد ہے یہ گیت اتنا بہترین ہے کہ کیول اس کا آوڈیو ورجن ہونے کے باوجود یہ گیت کافی لوگ پریے ہوا اور آج بھی خوب لوگ پریے ہے تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آشا بھوسلے جی سے کیا غلطی ہوئی تھی اس گیت کے شروعات محمد رفی کے گائے مکھڑے سے ہوتی ہے میں پیار کا راہی ہوں تیری ظلف کے سائے میں کچھ دیر ٹھہر جاؤں کچھ دیر ٹھہر جاؤں اس کے بعد کی لائن آشا بھوسلے نگائی تم ایک مسافر ہو کب چھوڑ کے چل دوگے یہ سوچ کی خبراؤ اس کے بعد رفی صاحب نے یہ لائنیں گائیں تیرے بن جی لگے نہ اکیلے اس گیت میں اس کے بعد جو لائنیں آشا بھوسلے کے لیے تھی وہ تھی ہو سکے تو مجھے ساتھ لے لے اس کے بعد رفی صاحب نے یہ لائنیں گائیں ناجنین تو نہیں جا سکے گی ناجنین تو نہیں جا سکے گی چھوڑ کر زندگی کے جھمیلی لیکن اس کے بعد ہی آشا بھوسلے نے غلطی کر دی اس گیت میں اس کے بعد جو لائنیں آشا بھوسلے کے لیے تھی وہ تھی نہ میں ہوں ناجنین نہ میں ہوں مہجبین آپ ہی کی نظر ہیں دیوانی لیکن آشا بھوسلے نے پتہ نہیں کیسے اگلے انترے کی لائنوں کو گا دیا آشا بھوسلے نے جو لائنیں گائیں وہ تھیں جب بھی چھائے گھٹا یاد کرنا ذرا سات رنگوں کی ہوں میں کہانی جب بھی چھائے گھٹا یاد کرنا ذرا اس کے بعد دوسرے انترے میں رفی صاحب نے گایا پیار کی بجلیاں مسکرائیں پیار کی بجلیاں مسکرائیں دراصل ان لائنوں کے بعد آشا کو گانا تھا جب بھی چھائے گھٹا یاد کرنا ذرا سات رنگوں کی ہوں میں کہانی انہوں نے ان لائنوں کو تو پہلے ہی گا دیا تھا اس لئے انہوں نے یہاں یہ لائنیں گائیں نہ میں ہوں ناجنین نہ میں ہوں مہجبین آپ ہی کی نظر ہیں دیوانی نہ میں ہوں ناجنین نہ میں ہوں مہجبین جبکہ یہ لائنیں پہلے کے انترے کے ساتھ گانی تھیں اس طرح سے پورے گانے میں لائنیں پوری طرح سے عدل بدل گئیں آششریہ کی بات یہ ہے کہ اتنے پرتبھاوان سنگیتگار ہونے کے باوجود اوپی نیر صاحب نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا اور گیت کی ریکارڈنگ کو اوکے کر دیا اور گیت کو پکچورائیجیشن کے لیے نردیشک کے پاس بھیچ دیا یہ بھی سمجھ سے پرے ہے کہ آشا بھوصلے سے لائنوں کی عدلہ بدلی ہوئی تو ہوئی کیسے حالانکہ اس غلطی کے باوجود اس گیت کو محمد رفی صاحب اور آشا بھوصلے نے بہترین طریقے سے گایا اور جس کے کارن یہ گیت فلم میں نہیں ہونے کے باوجود لوگ پریے ہو گیا حالانکہ اس گیت کو فلم میں نہیں رکھے جانے کے کارن کے بارے میں جب پوچھا گیا تو یہی بتایا گیا کہ فلم پہلے سے ہی لمبی تھی اور اس گیت کو رکھنے سے یہ فلم اور لمبی ہو جاتی اس طرح سے آشا بھوصلے کی غلطی کو چھپا لیا گیا اس غلطی کی طرف زیادہ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے لیکن جب آپ اس گیت کو دھیان سے سنیں تو آپ کو اس غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے اس گیت کے ساتھ ایک اور دلچسپ واقعہ جڑا ہے جب آپ گیت کو سنیں گے تو پائیں گے کہ اس میں تبلے ڈرم اور ڈھولک کی آواز نہیں ہے اصل میں تبلہ ڈھولک اور ڈرم بجانے والے تیششدہ سمیہ پر نہیں پہنچے ان کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور اُدھر نییر صاحب کا پارہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا اور انہوں نے ریکارڈنگ ڈروم کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور جو بھی ساجندے اس سمیہ تھے ان سے ہی اس گانے کو ریکارڈ کر آیا جب تبلہ ڈھولک اور ڈرم بجانے والے تھوڑی دیر سے پہنچے تو دیکھا کہ ریکارڈنگ ڈروم اندر سے بند ہے یہ لوگ باہر ہی انتظار کرتے رہے اور اندر گانے کے ریکارڈنگ پوری ہو گئی اس طرح سے یہ گانہ تبلہ ڈھولک اور ڈرم کے بغیر ریکارڈ کیا گیا اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہی ہے کیونکہ ہندی فلم سنگیت میں ایسے گیتوں کی سنکھیا نہیں کے برابر ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے گانے ہیں جن میں ڈھولک، تبلے یا ڈرم کا پریوک نہیں کیا گیا ہے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگلے ویڈیو میں فلموں کی تو فلمی ہستیوں سے جڑی کوئی نہ کوئی جانی انجانی جانکاری لے کر آپ کے سمکش حاجر ہو جاؤں گی اب شاشی پریا کو دے انمتی نمسکار